السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نالج بائی شیخ چینل میں خوش آمدید ایک احیرت انگیز سبق عموز واقعہ ایک مفتی صاحب فرمانے لگے کہ کچھ ماہ قبل کی بات ہے محبت و عقیدت کے رشتے میں بھندے ایک صاحب ملنے آئے اور بولے مفتی صاحب میرا کاروبار بہت عمدہ تھا میں لاکھوں کماتا تھا گاڑی تھی بہترین زندگی تھی آج بھی وہی کاروبار ہے مگر گاڑی نہیں وہ خوشحالی نہیں دن بدن قرض کے بوجھ تلے دب گیا رزقی فراوانی تھی اور اب مشکل سے گزارہ ہوتا ہے سنا ہے آپ روحانی علاج کرتے ہیں چیک کیجئے کوئی جادو ٹونا بندش و نظر بد نہ ہو کاٹ کیجئے تعویز دیجئے وظیفہ دیجئے تاکہ پھر سے وہی خوشحالی پر مبنی حالات لوٹ آئیں میں بہت پریشان ہوں یہ کہتے ہوئے وہ صاحب رو پڑے میں نے ان سے کہا پریشان نہ ہوں میں آپ کے گھر کے برطنوں پر دم کروں گا خوشحالی لوٹ آئے گی انہوں نے کہا کیا مجھے گھر کے برطن لانے پڑیں گے یا آپ گھر آئیں گے میں نے کہا نہ میں گھر آؤں گا نہ آپ کو برطن میرے پاس لانے پڑیں گے بس کرنا یہ ہے دونے والے برطن جب کچن میں جمع کیے ہوں تو ان آلودہ برطنوں کی تصاویر تین دن کی روز لیں اور چوتھے روز وہ تصاویر موبائل میں لے آئیں میں ان پر دم کروں گا سب ٹھیک ہو جائے گا تین دن بعد جب تصاویر سامنے آئیں برطن دیکھے تو کسی برطن میں کچھ سالن تھا کسی میں کچھ یعنی رزق کھانا ضائع ہو رہا تھا اور دھل کر گندے نالے میں جا رہا تھا میں نے پوچھا ان برطنوں میں جو کھانا ہے جیسے سالن وغیرہ اس کا کیا کرتے ہیں وہ صاحب بولے ظاہر ہے کہ دھل کر یہ سب نالی میں جائے گا میں نے ان سے کہا کہ میں دم نہیں کروں گا انہوں نے وجہ پوچھی تو قصہ مختصر میں نے کہا آج کے بعد بچا ہوا کھانا اس طرح برطن دو کر گندے نالے یا کڑے میں نہیں پھینکنا بلکہ برطن اچھی طرح کھانا کھاتے ہوئے صاف کرنے ہیں اتنا ڈالیں جتنا کھانا ہے اور بچ جانے والا کھانا کسی غریب کو یا چھت پر پرندوں بلیوں کو کھلا دیں قصہ مختصر رزق کی بے عدبی نہ ہو انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ایسا نہ ہوگا جو جو رزق کی بے عدبی کی صورتیں آپ نے بیان کی ہیں آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی میں نے ان کی تسلی کے لیے اکیس دفعہ برطن پر صورت الفاتحہ پڑھ دی کہ نفسیاتی طور پر ان کو تسلی ہو کہ واقعی دم کیا ہے کچھ دن بعد وہ ملنے آئے مجھ سے گلے ملے اور رونا شروع کر دیا ہاتھ چومیں اور حد سے زیادہ عقیدت کا اظہار کیا اور بولے مفتی صاحب اب میرا کاروبار بہت بہتر ہو گیا بڑے بڑے آرڈر دوبارہ ملنا شروع ہو گئے آپ کے دم نے تو کمال کر دیا میں نے ان سے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رزق کی بے عدبی تنگ دستی لاتی ہے آپ نے کاروبار بیان کیا اس میں کوئی شریح خرابی نہ تھی آپ نماز بھی پڑھتے ہیں تو مجھے اس وقت آئیڈیا ہوا کہ کہیں رزق کی بے عدبی کے شکار نہ ہو آپ نے رزق کا عدب شروع کیا تو وہ واپس لوٹ آیا بس اتنی سی بات ہے اس نے عزم مسمم کیا کہ انشاءاللہ مرتے دم تک رزق کے ایک ذرے کو ضائع نہیں ہونے دوں گا اور اس کے عدب و تعظیم میں کوئی قصر نہ چھوڑوں گا میں نے کہا اگر تم نے واقعی ایسا کیا تو واپس گاڑی بھی آئے گی اور بینک بیلنس بھی اللہ پاک ہمیں رزق کا عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں شکریہ